یہ ہے گلگت بلتستان کا ایک دور دراز گاؤں جس کے بارے میں 99% ٹوارسٹ کو پتا نہیں یہ ایک انٹچ بیوٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی کچھرا کوئی گندگی نہیں ہے یہ گاؤں میں آپ کو دکھانے والا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کرے کہ ہم یہاں پر کچھرا نہیں پیلائیں گے السلام علیکم جی میرا نام یہیہ خان ہے اور آوار اگردوں کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں گلگت میں اور ابھی میں یہاں سے نکلنے والا ہوں اسطور کے لئے اسطور یہاں سے اتنا دور نہیں ہے صرف و صرف 80 کلومیٹر ہے لیکن راستہ بہت خراب ہے ٹائم لگے گا تو آج میرے کوشش ہوگی کہ آج کے شام اسطور سے آگے اس علاقے میں گزاری جائے تو چلیئے میرے ساتھ بیٹرول رات کو ختم ہوا تھا بیٹرول رات کو ختم ہوا تھا پیٹرول پیٹرول ہے کتنی کا ہے ابھی تو الحمدللہ موسم صاف ہے لیکن اگر موسم صاف نہ ہو تو اس راستے پر بہت احتیاط کیجئے کیونکہ جب ہوا چل رہی ہو یا بارش ہو رہی ہو تو اوپر سے پتر گرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے اور یہ افلنگوچ ہم سے آگے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا شیر لکھا ہے ہم تو لوٹ کے آنے کے ہم تو لوٹ کے آنے کے ارادے سے چلیتے لیکن ہم تو لوٹ کے آنے کے ارادے سے چلیتے لیکن سفر سفر ہے میرا انتظار مت کرنا کیا بات ہے جو کیا بات ہے یہ گاڑیوں کے پیجے جو باتیں لکھے ہوتے ہیں یہ جب میں پڑھتا ہوں پتہ رہے مجھے مزا کیوں آتا ہے جو بھی گاڑی ہونا جس کے اوپر جو کچھ بھی لکھا ہو میں اس کو ضرور پڑھتا ہوں کئی بارے ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ سندھی میں لکھا ہوتا ہے کئی بارا ہوتا ہے سرائی کی میں لکھا ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی کبھی کبھار پنجابی میں بھی کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن اگر انگلیش میں لکھا ہو یا اردو میں لکھا ہو یا پشتوں میں لکھا ہو پھر وہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے پھر کوئی ایشو نہیں ہوتی اور فائنالی جناب ہم اسطور پہنچ گئے ہیں یہ اسطور کا مین بزار ہے اور یہاں پر میں تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گا یہ شیشی وغیرہ یہ کافی ڈیلے ہو گئے ہیں اور تھوڑا سو چھائے وغیرہ پیوں گے اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے منزل کے طرف ابھی ابھی میں نے گری کوٹ کا کراس کیا ہے اور یہ جو پل ہے یہ بھی گری کوٹ میں ہی آتا ہے اور یہاں پر ابھی دو راستے ہیں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں اچھا جی یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا جاتا ہے چلم چوکی منی مرگ دیوسائی سکردو کیلئے ہم اس طرف جائیں گے نانگا پربت کی طرف سب سے خوبصورت موڑ یہ ہے کیونکہ اس موڑ کے بعد اس موڑ کے بعد مرشد کا دیدار ہونے والا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہے یہ میرا مرشد میں نہیں ہے کیا ٹائمیں ہے جار اس کی میں بول رہا ہوں مرشد اور پتہ نہیں یہ کہاں سے آگیا بھائی جان کیا حال ہے ٹکٹا کو کہاں سے آ رہا ہے کیا حال ہے ٹکٹا کو اللہ کا شکر ہے آگے جا رہا ہوں اچھا اوکے جی لو جی یہ ہے جناب مرشد نانگا پربت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس کا جو حسن ہے نا وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے تو ابھی یہاں پر دو راستے ہیں ہاں یہاں پر دو راستے ہیں ایک مرشد نانگا پربت کی طرف جاتی ہے جس کے اوپر میں نے دو ویڈیوز بنائے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پھر تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور ابھی ہم اس طرف جاتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نیچے کیا صاف سترہ پانی ہے کیا ویسی جو اسطور کا علاقہ ہے منی مرگ دیوسائی یہ جو علاقہ ہے یہاں پر آپ جہاں پر بھی پانی دیکھیں گے نا وہ صاف اور شفاف ہوگا صاف سترہ ہوگا اس میں مٹھی وغیرہ نہیں ہوگی اور جب آپ اس کو دور سے دیکھتے ہیں بہت مازہ آتا ہے یہ جو دریاہ ہے کافی نیچی ہے اور میں کافی اوپر ہوں میں نیچی جانے والا ہوں انشاءاللہ تو آپ کو قریب سے بھی دیکھاؤں گا گلگل کے جو پہاڑ ہے وہ بالکل خوشک ہے مطلب اس میں مٹھی بھی نہیں ہے زیادہ پانی بھی نہیں ہے اور سرسبز بھی نہیں ہے یہ جو پہاڑی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ ڈاریک جا کے کشمیر کے ساتھ ملتا ہے تو اس وجہ سے یہ پہاڑ توڑا سا سرسبز ہے اور آگے جتنا آپ جائیں گے نا پہاڑ آپ کو سرسبز ملیں گے شانٹرپاس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا یہ اسی کی قریبی علاقہ ہے شانٹرپاس تقریبا یہاں سے ہی پچاس کلومیٹر دور ہے آپ یہاں پر علو کا فصل دیکھ سکتے ہیں یہاں کا علو اوہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے یار یہاں کا علو بہت میٹا ہے بہت زبردست ہے یار اگر آپ نے میری نانگا پربت کی ویڈیو دیکھی ہے نانگا پربت پارٹ ون تو یہاں کی مقامی استاد استاد کلیم اللہ نے مجھے یہاں کی مقامی علو سی بنا ہوا چپس کلائے تھے اوہ بھائی صاحب کیا مزہ آیا تھا یار اس کا مزاج بھی میں محسوس کر سکتا ہوں بہت ہی زبردست قسم کے علو ہے یہاں کی یہاں کا پانی چک کیجئے ماشا اللہ ماشا اللہ ساف شفاف پانی ہے اور اس طرف بھی اور اس گاؤں کا نام کیا ہے پتہ نہیں یار سلام علیکم بیٹا اس گاؤں کا نام کیا ہے قلالو قلالو اچھا اور رٹو کی طرف کونسا راستہ جاتا ہے اس طرف سے یہ راستہ نکلتا ہے اس طرف سے واپس آنا ہوگا مجھے اچھا چلو ٹھیک چلو یہ گاؤں تھوڑا سا گھوم آتے ہیں پھر واپس آتے ہیں کیا خیال ہے یہ گاؤں بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے میرے ایران والے ویڈیوز دیکھے ہیں تو اس میں ایک ویڈیو ہے ابیانے کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت اور ریڈ کلر کی گاؤں ہیں یہ گاؤں اس گاؤں سے ملتا جلتا ہے unstoppable شهم ہے سامان enhancing زفہ لいました جو ہفر ہوتا ہوSch اور میں نے ایک اور میں دوسرا ہل välی بافتار بھی ک sealedی ای ای ڈیوز بافتار کیا کیا آپ کے اچھین نفس بافتار تو کی دخل کے دخلیں کیłą Michelin changing یہ ملتہ ڴاثرہ بافتار کرتے ہیں پر کرتا ہے اور پر متر اللہ کلار بازمہ نور خیر دے پیش آور پیش آور تاسو دے کمزے مدین بشی گرام کتل با دین نبرا بشی گرام با دی کتل اکر دیر خیستہ زید imیت 시کڑ سکتا لیکم تاسو دے کلو 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 پرتی ملتا سے دے کلو کلو پرتی رونا بانے og رونا باشم سا sentir زمانگ کمیاب کار ہشال اسی با از دیر میرے بنا اسلامu علیکم موسیقی اور فائنالی جناب فائنالی الحمدللہ ہم اپنے منزل پہنچ گئے ہیں میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں کیلئے میں نے آٹھ گھنٹے کچھ روٹ پر سفر کیا ہے یہ ہے جناب درلے لیک اور جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے درلے ویلج اور نیچے اس کو کہتے ہیں درلے لیک جیل یہاں سے کیا نہ جا رہا ہے بہت تیز قسم کی ہوا چل رہی ہے اس وقت اور سردی اتنی نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی سردی زیادہ نہیں ہے یہ مارتا تو نہیں ہے ہاتھ لگاؤ اس کو سنگھ تو اس کے بہت بڑے ہیں یار رک جاؤ میں نے ہاتھ لگانا ہے آپ کو یہ یاک ہے زو یاک میں کیا فرق ہے یہ یاک نہیں ہے یہ زو ہے اچھا تو پھر یاک کیسے ہوتا ہے وہ جو لمبے لمبے بال ہوتے ہیں وہ میں نے کلتارو بہلے میں بہت دیکھتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھجان شکریہ بہت شکریہ یہ ہے جناب درلے جیل جو تقریباً دو کلومیٹر لمبی اور ڈیٹھ کلومیٹر چھوڑی ہے لمبائی چھوڑائی اتنی نہیں ہے لیکن گہرائی تیس میٹر سی زیادہ ہے اس جیل میں ٹراؤٹ کے سب سے نایاب نسل پائی جاتی ہے شکار پر پابندی ہے لیکن لوگ پھر بھی دن دہارے شکار کرتے ہیں پاکستان ہے یہاں پر سب کچھ چلتا ہے یہاں کے لوگ آجز انسان دوست اور ماحول پر سکون ہے جون میں یہاں پر ہر طرف سبزہ اور گاس ہوتی ہے لیکن ابھی یہاں پر گاس کی کٹائی ہو چکی ہے گاس کو سردیوں کے لیے محفوظ کیا گیا ہے اس گاؤں میں سب سے بڑی نعمت چوبیس گھنٹی فری بجلی ہے یہ لوگ اپنی پانی سے بجلی بناتے ہیں اور بجلی کو ہر جگہ وافر مقدار میں استعمال کرتے ہیں موسیقی 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 اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جناب گندم کٹائی کے لیے بلکل تیار ہے بس چند دینوں کے مہمان ہے گندم اور ہی سرب بھی پک گئے ہیں باقی درمیان میں علو کا فصل ہے وہ بھی تیار ہے وہ بھی کٹنے والا ہے اور ابھی تقریباً تین گھنٹی سے میں اس گاؤں کے اندر گھوم رہا ہوں راستہ ہے ہی نہیں یہاں پر وہ گاؤں والا مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اس راستے سے نہیں جا سکتے میں نے بولا اس کو ہمیں ایک فٹ کا راستہ چاہیے جسٹ ایک فٹ ایک فٹ کا راستہ بھی مل جائے نا تو ہم چلے جائیں گے یقین کریں اپنے آپ سے زیادہ میں کیمرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں سوچتا ہوں اگر یہاں سے میں گر گیا نا میرے کیمرے کا کیا ہوگا ایک 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 واپس آگئے ہم روٹ کی طرف روٹ کچھا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے بہت زبردست ہے اور یہاں پر آپ خزا کی آثار بھی دیکھ رہے ہیں یہ تو میں نے کرکٹ کی کمنٹری شروع کی آرام سے آرام سے میں رکھتا ہوں یار اگر آپ نے میرے کوکرہ پار والی ویڈیو دیکھی ہے نا تو اس میں میں روٹ پر جاتا ہوں اور اونٹ نہیں باگتی ہے وہ سین مجھے یاد آگیا آپ نے میرے سین کے سیریز دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے؟ یار پھر آپ نے کیا دیکھا ہے؟ وہ ضرور دیکھئے اس گاؤں کی لوکیشن بہت اچھی جگہ پر ہے نیچی کی طرف جیل ہے سامنے اوپر مرشد نانگا پربت کا دیدار ہے اور بیک سائیڈ پر کشمیر کا پہاڑی سلسلہ ہے ایک پرفیکٹ کمبینیشن ہے شام ہونے والی ہے آج رات میں یہاں پر گزاروں گا لیکن یہ گاؤں میرے سفر کا ایک ٹریلر ہے اصل خوبصورتی تو یہاں سے آگے ہے سٹوری ترٹی نائن یہاں پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلے گاؤں میں ایک نئی کہانی کے ساتھ چلتا ہوں خدا حافظ ملتے ہیں لیکن ملتے ہیں ماں تعریف ملتے ہیں موسیقی